میری طرف سے تمام دوستوں کو بات اب اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ ٹھیک ہیں اللہ آپ کو صحیح دے خوش رہیں حباد رہیں میری ہر ویڈیو میں دعائیں تمام امران کے لئے آپ کا گھرانہ ہمیشہ ہستہ بستہ رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتیں پریشانییں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو غیب سے اتنا رزق عطا فرمائے آپ والائی کام میں عصا لیں اللہ پاک آپ کی دکھ و مصیبتیں پریشانییں اللہ پاک آپ کی دور فرمائے اور خوش رہیں آپ عید کی خوشییں دیکھیں عید کی خوشیوں کا مزہ دوبالہ کریں اللہ اور ہر سالیسی طرح آپ خوشییں دیکھیں اور آپس میں اتفاق پیدا ہو پیار محبت پیدا ہو آؤٹ کنٹری والے بھی جو ہمارے بھائی دوست اللہ پاک انہیں ہر مصیبت دکھ تکلیف سے اللہ پاک میں فوض رکھنا اور انہیں بھی اتنا رزق عطا فرما دے میرے مالک اتنا وسیر رزق عطا فرما دے اپنا بزنس اتنا انہیں دے دے کہ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے وطن میں رہ کے ہر سال عید دیکھیں اپنے فیملی کے ساتھ دیریں تو اللہ پاک خوشی نصیب فرمائے میری دعائیں دوستو آج ایک نسخہ آپ کی نظر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں اللہ کی مہربانی سے اور اس کے ریزلٹ بھی بہت اچھے کم خرچ بالا نشیہ ہے ایسے سمجھ لیں کہ یہ گھریلو ہے جی ہا یہ گھریلو آپ کو ہم نسخہ دے رہے ہیں اور بے شمار اس کے فائدے ہیں ٹھیک ہے اور مین جو اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے باقی اس کے ریزلٹ اور بھی بہت ساری بیماریوں میں یہ کام آتی ہے دیکھیں انگلیش میڈیسن میں اور یونانی میں یہ فرق ہے آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ انگلیش میڈیسن کا لیتے ہیں اس میں مہینہ اگر آپ کو دو افتہ تین افتہ یا مہینہ اگر وہ میڈیسن کھانی پڑ جائے تو جس مرض کے لیے کھا رہے ہیں وہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو دو چار بیماریاں یا ایک آدھ بیماری کوئی نہ کوئی وہ بنا دے گا کوئی کچھ کرے نہ کرے میدی کی تکلیف ضرور شروع ہو جاتی ہے انگلیش میڈیسن اگر مسلسل کھاتے رہے ہیں اور لیکن دیکھیں جو اللہ کی قدرت کی بنائیوی چیزیں ہیں دیسی چیزیں جو ہیں یونانی ہیں جو ہیں جو بھوٹی ہیں جو ہیں تو ان کو آپ ایک کام کے لیے اگر استعمال کریں گے تو اس کے دس فائدے ہو رہوں گے اور ساڈی فیکٹس بھی نہیں یہ فائدہ ہوتا ہے اچھا جی نسخہ نوٹ فرمائیں آپ اور ویڈیو کو جو ہے آپ شیئر بھی کیا کریں لائک ہمارا حق کے وہ دیا کریں ایک نیکی سمجھ کے اسے آگے ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں بھلائی کے لیے لوگوں کے نسخہ دوستو زیرہ سفید لے لیں آپ دس گرام زیرہ سفید سوف لے لیں آپ بیس گرام سبز الائچی یہ صرف تین گرام لیں گے تین تھری ٹھیک ہے جی اور مصری مصری آپ لیں گے دس گرام اس کا دوستو سفوف کر لیں پودر کر لیں یہ تو بالکل وزن میں نے کم بتایا ہے آپ اسے ڈبل کر لیں ڈبل سے بھی اور اسے تین گناہ چار گناہ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہ تو گھر میں پڑی بھی یعنی اس کا کام آئے گا کوئی ساڈی فیکٹس نہیں ہے گھریلو ایشیا ہی یہ میں نے بتائیں گے اسے سفوف کر لیں جن کو پیچس بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں لوز موشن ہیں مروڑ والے ہیں یا پانی کی طرح آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑوں بچوں کو دونوں کو آپ دیں بڑوں کے لیے جو ہے اس کی چھوٹی چمچ آ دی ہے دو ٹائم دیں آپ پانی سے دیں آپ ٹھیک ہے یا کسی آپ شربت انجبہار سے اگر دیں گے تو اور بھی زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے فوراں ہی انشاءاللہ کیوں اس میں تھنڈک ہے تھنڈا ہوتا ہے شربت انجبہار بھی کہتے ہیں انجبہار بھی کہتے ہیں انجبہار بھی کہتے ہیں یہ مل جاتا ہے ہمدرد کرشی کے جہاں سے میڈیسن ملتی ہیں دو تین چمچ ڈال کے تو پانی میں اس کے ساتھ یہ کھائیں ٹھیک ہے تو بڑے جو بہے اس کی یادی چمچ لیں اور جو بچے ہیں اس کا چوتھائی حصہ دے دیں تھوڑی زیادہ بھی کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے نقصانات والی چیز نے ہر طرح کے موشن کے لیے الٹی کے لیے آپ دیں پیچس کے لیے یہ دیں آپ ٹھیک ہے اور دوسرا یہ جگر میدے مسانے کی گرمائش کے لیے بہت اچھے ریسلٹیں تو دوستو یہ آپ استعمال کریں تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ مانگوانا ہو کورس بغیرہ مانگانے ہو تو ہمارا وٹس اپ نمبر چل رہا ہے اس پر باعث کریں گے آپ تو انشاءاللہ پھر بات ہو جائے گی اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو دیں اجازت ربرا کا دعاوں میں یاد رکھئے گا